اسلام علیکم ناظرین میں آپ کی شیف سنجی آج آپ کے لیے کریلوں میں سے کڑواہٹ نکالنے کا طریقہ لے کے آئی ہوں میرے چینل پر ایک ریسپی میں نے ڈالی تھی سیما کریلے کی اور اس میں میں نے وربل ہی بتایا تھا کس طرح آپ اس کا کی کڑواہٹ نکالیں تو میرے اکثر ویورز نے کہا کہ ہماری سمجھ میں صحیح سے نہیں آیا تو میں ایک الگ سے ویڈیو صرف اس کی کڑواہٹ نکالنے کے لیے بنا رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کریلے میں نے لیے اگر آپ بھرے بھرے کریلے بنا رہے ہیں آپ ویج بنا رہے ہیں نون ویج بنا رہے ہیں جیسا بھی بنا رہے ہیں لیکن اگر آپ بھرے بھنا رہے ہیں تو پھر آپ اس کا کم از کم اتنا سائز لیجئے گا کریلوں کو مجھے کیونکہ کٹ کے بنانے ہیں تو میں نے اس لیے سائز پہ بالکل کنسیٹریٹ نہیں کیا لیکن اگر آپ بھرے بھنا رہے ہیں تو چھوٹے کریلے لیجئے گا تو میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں اس کے لیے آپ کو کریلوں کے علاوہ نمک کی ضرورت پڑے گی پیلر ہو تو بہت اچھی چیز ہے پیلر سے یہ بہت اچھی طرح پیل ہو جاتا ہے نہیں تو آپ چھری سے بھی یہ کر سکتے ہیں اس کے پہلے ٹاپ اور یہ بٹم دونوں کا آپ اس میں سے کٹ لیں الگ کر لیں اور پھر اس کے بعد اس کا باقی کا پروسس تھوڑا سا لمبا ہے لمبا اس لحاظ سے کہ آپ کو اس کو ابھی جیسے میں اس کو آج نمک لگا کے رکھ دوں گی پھر میں رات میں اسے فریج میں رکھوں گے اور پھر کل نکال کے اس کا جو طریقہ بتاؤں گی آپ کو کہ کل آپ کو کیا کرنا ہے اور پھر پرسوں جا کے اس پہ پہنچیں گے کہ آپ کو پکا لیں تھوڑا سا اس لحاظ سے کام نہیں کرنا پڑتا ہے بس اس سے آپ نے رکھنا ہے کم از کم دو دن تو سب سے پہلے ہم اس کو پیلر سے یہ دیکھئے اس طرح کریں یہ دیکھئے ناظر ہم نے جو کریلے ہیں چھیل لیں ہیں پیلر سے بہت اچھی طرح چھل جاتے ہیں اس کو بہت زیادہ آپ کو ڈیپ نہیں چھیلنا اس کے بعد جیسے یہ کریلہ میں اس کو جو ہے آپ کو کٹنگ کر کے دکھاتے ہیں دیکھئے اس طرح کر کے جنہ جن ایک کریلے کو میں نے سلائس کر دیا ہے کہ اگر آپ کاٹ کے بنا رہے ہیں اور دوسرے کریلے کو میں آپ کو اس طرح کٹ کر کے دکھاتے ہیں اس کو اس طرح کھول لیں اور اب اس میں اندر میں نمک ڈاڑوں گی یہ نمک کو لے کے میں نے اس کو اس طرح اس میں نمک کو اس طرح پوری اس پر کر دیا ہے اور اسی طرح اس کے اوپر بھی اس طرح نمک یہ دیکھ سکتے ہیں چھلکے بھی ہیں اور یہ ہمارے اگر آپ نے اس کو ثابت رکھنا ہے میں آپ کو طریقہ دکھا دیا اس طرح آپ نے اس کو نمک لگانا ہے اور اگر اس کو آپ نے سلائس کر کے کرنا ہے تو اس طرح اس کو نمک لگانا ہے دونوں طریقے بتا دیئے آپ کو میں نے اس میں اچھی طرح نمک آپ نے کر دینا ہے یہ سب دھو کے نکل جائے گا صرف ذائقہ رہ جاتا ہے پھر آپ کا یہ دیکھئے اس طرح اچھی طرح پوری اچھی طرح میں نے کوٹ کر دیا ہے اب میں اس کو آج سارا دن چھوڑ دوں گی اور پھر میں رات کو تھاکے سے فریج میں رکھ دوں گی اور پھر کل اس میں سے اچھا خاصا پانی نکلے گا میں آپ کو دکھا دوں گی پھر کل میں اس کو نکال کے دھوں گی اور پھر میں وہ دھونے کا طریقہ بھی آپ کو دکھاؤں گی جینا زبین یہ دیکھئے چوبیس گھنٹے گزر چکے ہیں ہمارے کریلیں جو ہیں وہ چوبیس گھنٹے کے لیے میں نے نمک لگا کے رکھا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو سائیڈ میں کر کے یہ دیکھیں سائیڈ میں پانی جمع ہو گیا ہے تاکہ اس میں جو نمک تھا سارا اس میں سے پانی میں شفٹ ہو جائے اب میں اس میں سے اس کو ایک دفعہ تھوڑا سا ہلکے ہاتھ سے مسال کے ہی کر کے اور پھر سٹینر میں ڈال دیں گے ابھی میں اس کو صرف ہلکے ہاتھ سے مسال آئے ہیں ہنے دیکھیں ہلکے ابھی بعد میں جب ہم یہ دھوئیں گے تو اس کو اگوٹے سے میں اس کے سارے بیج بھی نکال دوں گی اور یہ اور اب میں یہ سٹین کیا ہوا جو کرے لے ہیں ہمارے ان کو میں سادے پانی میں دوبارہ ڈال رہا ہوں اور اب اس پانی میں میں اسے تقریبا 24 گھنٹے کے لیے دوبارہ چھوڑ دوں گا اس میں آپ کا مشکل سے پانچ یا دس منٹ جائیں گے تو اتنا لمبا چوڑا ٹائم نہیں جائے گا اب ایک دن ہو گیا اب کل یہ پکانے کے لیے تیار ہوں گے اس میں سے ساری کرواہت نکل جائے گی اب میں اسے پورے دن کے لیے فریج میں رکھوں گی اور پھر میں نکال کے اس کو آپ کو دکھاؤں گی ایک دن اور گزر گیا ہم نے اوبر نائٹ اس کو کریلوں کو رکھ دیا تھا یہ دیکھئے اس کو میں نے چھنگی میں ڈال کے پانی جتنا ڈالا تھا میں نے وہ سٹین کر دیا اب میں یہ والے جو کریلیں ہیں چھلکیں الگ کر کے اور کریلوں کو صرف پہلے میں دھونگی ان کو الگ الگی دھوئیے گا کیونکہ نہیں تو آپ کو فرائی کرنے میں بہت مشکل ہو جائے گی دیکھیں ناظرین میں نے کریلیں سب اس میں ڈال لیے اب اس کو میں یہ دیکھیں پانی ڈال رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی میں اس کو یہ دیکھیں یہ اس طرح کر کر کے اس کے سارے بیچ الہیدہ کر دوں گی ان کے دیکھیں ان کے دیکھیں ناظرین سب کے میں نے بیچ الہیدہ کر لیا اور اب یہ اگر آپ ثابت کرے لے کا بنا رہے ہیں تو اس کے بیچ بھی ہم الہیدہ کریں گے یہ دیکھیں اس طرح ہم انگوٹھے سے یہ دیکھیں گے اس طرح کرتے جائیں گے پوش کریں گے اور یہ اس طرح اس کے بیچ الہیدہ ہو جائیں گے خالی کر دیں گے تاکہ ہم اس کو فل کر سکیں اس طرح ہم نے اس کو سب کو خالی کر دیا اور پھر ہم اس کو فرائی کر کے اس کے اندر سٹفنگ کر کے اور پھر اس کو ہم اس طرح بان دیتے ہیں تو یہ بھروا کرے لے یا بھرے وے کرے لے جوتے ہیں وہ بنتے ہیں تو بہرحال ابھی تو میں آپ کو واش کرنا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں اب اس کے بعد میں ان سب کو کریلوں کو ایک دفعہ ہاتھ میں لیتی ہوں اور بیچوں کو نکال دوں گی اور یہ دیکھیں یہ اس طرح ہاتھ سے اچھی طرح نچوڑیں یہ دو دفعہ پانی سے نکل چکے ہیں نمک کا پانی ہے بس اب ہم نے اس کو اچھی طرح اس میں سے اس کو نکال دینا ہے دو سے تین دفعہ آپ اس کو اس طرح پانی سے نکالیں اور اسی طرح پھر ہم یہ چھلکوں کو اسی طرح ہم پانی سے نکالیں گے کیونکہ چھلکیں میں تھوڑا سا باریک سٹف بھی ہے اس لیے ہم اس کو چھننی کے ذریعے چھان کے اور پھر اس میں سے پانی نکالیں گے اس طرح کرتی اچھی طرح دو سے تین دفعہ اس طرح دھولیں اور انشاءاللہ آپ کے کریلوں کے تمام کڑوہاڑ بھی نکل جائے گی نمک بھی نکل جائے گا تو یہ طریقہ ہے کریلوں کی کڑوہاڑ نکالنے کا دو سے تین دفعہ یعنی میں نے اب یہ ایک دفعہ نکالا ہے میں اس کو دو دفعہ بلکل یہی پروسس دوبارہ سے کروں گی سیم یہی پروسس ہوگا کہ میں اس کو اس طرح کر کے کرے جائے ہیں یہ دیکھئے بھی فرائی ہوں گے بیج بھی فرائی ہوں گے اور کریلے بھی فرائی ہوں گے یہ اس کے لئے آپ میرے قیمہ کریلے کی جو ریسپی ہے چینل پہ آپ وہ دیکھ لیجے گا اور اس میں انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا میں نے فرائی کرنے کا طریقہ اس میں دکھا دیا تھا تو ورنہ ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے تو امید ہے کہ اب آپ لوگ کی سمجھ میں کریلوں کی کڑوہاڑ نکالنے کا پروسس آ گیا ہوگا اور انشاءاللہ میں آپ کو اس کے ساتھ اب ویچ کی ایک ریسپی دوں گی دال کے ساتھ کریلے بنانا ریسپی پسند آئی ہوگی اس کی بھی اور پسند آئے تو ضرور لائک کا بٹن دبائیے کومنٹس کیجئے اگر آپ کی سمجھ میں کوئی چیز نہیں آ رہی اور میرے چینل پہ کیجئے بہت سے لوگ مجھے پرسنلی میسج کر کے کہتے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھے چینل پہ بتائیے کہ آپ کو کیا چیز سمجھ میں نہیں آئی اگر چینل سسکرائب نہیں کیا تو ضرور سسکرائب کیجئے میرے پاس میں بہت ایزی ریسپیز دیتی ہوں آپ جا کے میری اور ریسپیز دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کیا طریقہ ہے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا میں بہت ایزی ریسپیز بتاتی ہوں اتنی کہ بیچلرز بھی پکا لیں نیو بگنرز جو ہیں کوکنگ کے معاملے میں وہ پکا لیں بہت ایزی وی میں سمجھاتی ہوں تو جو امید ہے کہ آپ لوگ ضرور چیک کریں گے اور میرے چینل کو سسکرائب کریں گے انشاءاللہ آپ پھر ملیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ